موسیقی سیون نیچرل ونڈرز یا سات قدرتی اجائی بات ایک ایسی تنظیم ہے جو دنیا کے قدرتی اجوبوں کی حفاظت اور فروغ کے مشن کے ساتھ بنائی گئی اس تنظیم یا پروجیکٹ کا قیام دو ہزار آٹھ میں عمل میں لائیا گیا سات قدرتی اجائی بات کی بزابطہ فہرست، مشہور نشریاتی نیٹورک، سی این این اور سات قدرتی اجائی بات کی تنظیم کے مشترکہ تعاون سے مرتب کی گئی دنیا کے خر برعظم سے ایک قدرتی اجوبے کو اس فہرست میں شامل کیا گیا دنیا کے خر برعظم سے ایک قدرتی اجوبہ چننے کے دوران مارکٹنگ، اشتہارات اور سوشل میڈیا کے استعمال سے پرہیز کیا گیا انتخاب کے عمل کے دوران ان اجوبوں کی شان و شوکت، ان فرادیت اور ان کی روائیتی اخمیت کو حاصل طور پر مد نظر رکھتے ہوئے دنیا بر کے ماخرین نے جیتنے والے اجوبوں کا انتخاب کیا آج کی ویڈیو سات قدرتی اجائی بات کی فہرست میں شامل دوسرے قدرتی اجوبے گرینڈ کینین کی ہے لفظ گرینڈ کا ترجمہ عظیم و شان یا بڑا یا پھر وسیع کے طور پر کیا جا سکتا ہے گرینڈ کینین میں لفظ گرینڈ کو بغیر کسی وجہ کے شامل نہیں کیا گیا اس کینین یا وادی کی گہرائی ایک میل سے زیادہ ہے گرینڈ کینین کی لمبائی دو سو ستتر میل ہے گرینڈ کینین اپنے مختلف مقامات پر چار میل یا پھر اٹھارہ میل تک وائیڈ یعنی چوڑی ہے گرینڈ کینین دنیا کی سب سے بڑی اور لمبی وادی ہے گرینڈ کینین امریکہ کی ریاست ایریزونا میں واقعہ ایک آبی درہ ہے جسے دریائے کولورادو نے تراشا ہے دریائے کولورادو کو چٹانوں اور مٹی کو تراش کر اس وسیع و عریض وادی کو تشکیل دینے میں لاکھوں کروڑوں سال کا وقت لگا دیکھنے میں بھی یہ وادی بہت ہی حسین ہے جو کہ ہزاروں سالوں سے انسانوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی آ رہی ہے اس وادی کا زنگ علود گہرا سرخ رنگ اور چٹانے اور تلچھٹ کی مڑی ہوئی تہیں دیکھنے والوں کو اپنے سہر میں مبتلا کر دیتی ہے گرینڈ کینین اپنی خوبصورتی کے برعکس اپنے سائز اور اپنی گہرائی کے لیے مشہور ہے اور انہی دو خصوصیات کی وجہ سے اس کو دنیا کے ساتھ قدرتی اجائیبات کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے گرینڈ کینین نہ تو دنیا کی سٹیپسٹ یعنی بلند ترین اور نہ ہی دنیا کی لارجسٹ یعنی لمبی ترین وادی ہے لیکن بہت سے ماخرین کے نزدیک یہ دنیا کی خوبصورت ترین وادی ہے سیون نیچرل ونڈرز کی ارگنیزیشن یا تنظیم کے بقول گرینڈ کینین کی خوبصورتی سائز اور دوسرے فیچرز کو اچھے طریقے سے اپریشیٹ یا سراخنے کے لیے ہیلی کپٹر کے ذریعے اس کا ٹور کرنا بہترین ذریعہ ہے گرینڈ کینین میں موسم بلندی کے لحاظ سے بدلتا رہتا ہے عمومی طور پر وادی میں موسم خوشک رہتا ہے لیکن سال میں دو بار کافی بارش بھی خوتی ہے اس وادی میں پورے امریکہ کی نسبت زیادہ صاف ہوا پائی جاتی ہے لیکن کئی بار ائر کوالڈی ساؤتھ ویسٹ میں ڈرس ٹومز یعنی ریت کے طفانوں اور فورسٹ فائرز یعنی جنگلات کی آگ کی وجہ سے بری طرح متاثر بھی خو جاتی ہے گرینڈ کینین میں قریباً دو ہزار سے زائد اقسام کے مختلف پودے بھی پائے جاتے ہیں گرینڈ کینین میں پائے جانے والے جانوروں میں میملز کی نبے اقسام میں اٹھارہ قسم کے چوہے اور بائیس قسم کے چمکادڑ بھی پائے جاتے ہیں گرینڈ کینین نیشنل پارک دنیا کے قدرتی پور کششترین سیاحتی مقامات میں سے ایک ہے اسے ہر سال پچاس ملین سے زیادہ لوگ دنیا بر سے دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ نیا ضرور سیکھا ہوگا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے کمنٹ سیکشن میں اپنی آرہ سے اگاہ کیجئے ویڈیو کو فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے اور اگر آپ ایسی مزید دلچسپ مختصر دورانیے کی حقائق پر مبنی معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل اردو فرینڈ کو سبسکرائب کر لیں میں آپ سے ملتا ہوں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ